اور جب حالات پہ گفتگو کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بزہ آتا ہے اور ان کی گفتگو یوں بھی بہت اچھی لگتی ہے کہ باتیں بھی حضور کی ہیں اور بیان کرنے والا بھی بیٹا حضور کا پھر تو سننے اور بولنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا تھا تو میرے بعد آپ کو بھائی نور مجسم کو سننا ہے اور اس کے بعد پھر عزت کو بڑے مدلل طریقے سے آپ کو سننا ہے پچھلی بار جو آپ کی شکایت رہ گئی تھی کہ سید صاحب کو بھرپور وقت نہیں ملا تھا انشاءاللہ العزیز آج بھرپور وقت دیا جائے گا اور بھرپور طریقے سے آپ کو سننا ہے ہزاروں سال نرکیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا عزیزانے ملتے سلامیہ یہ گزرتے پل یہ اترتے چڑتے سورج یہ ہماری زندگی کے ایام کو کم کرتے جا رہے ہیں ہم لوگ چالیس سال کی عمر میں یہ سوچ کے کیک کاٹتے ہیں کہ ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے لیکن جس کی زندگی کے چالیس سال گزر گئے اس کی عمر بڑی نہیں عمر گھٹ گئی ہے یعنی جسے ساٹھ سال جینا تھا اب زندگی کے بیس سال بچے ہیں ہمیں اپنی زندگی کے ان گزرتے دنوں کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ جب انتقال ہو تو افسوس نہ ہو بلکہ شام سے یہ کہتے جائیں کہ لہد و عشق روخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے آج چونکہ تاجدار بغداد کے حوالے سے اس عظیم محفل کو سجایا گیا میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا اے بیٹے ذرا تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ اللہ آپ کے ماباب کو سلامت رکھے میں آپ کو ڈاٹ نہیں سکتا اس لیے کہ شرارت نہ ہو تو پھر بچپنے میں مزا نہیں آتا یہ بچپنہ بھی بڑا خوبصورت پل ہوتا ہے یہ گزر جائے گا تب احساس ہوگا بس تھوڑی دیر اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑے اچھے بچے ہیں آپ بہت غور سے میری بات سننا بیٹے یہ آپ کے بھی کام آئی گی آج چونکہ تاجدار بغداد کے حوالے سے محفل سجی ہے صرف ایک بات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں سرکارے گوش پاک رضی اللہ تعالی جس آنگن میں آنکھ کھولتے ہیں اس آنگن کے دو مالی ہیں ایک ماں اور ایک باپ تقوی میں دونوں لا جواب ہیں نہ حضرت ابو سالے جنگی دوست رحمت اللہ تعالی کے تقوی کا کوئی گمان کر سکتا ہے کہ کتنا آلہ تھا اور نہ ہی آپ کی والدہ کی پارسائی کے بارے میں مکمل طور پر بیان کیا جا سکتا ہے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ خاتون جنت کی چلتی پھرتی تصویر غوث پاک کی امی کی ذات میں نظر آیا کرتی تھی اور آپ کے والدیں گرامی ایسے پائے کے پرہنزگار آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ایک سیب اٹھا کے دریہ سے کھایا تھا لیکن دل نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا تھا پھر اس کی معافی کے لیے سفر کیا اور برسہ برس تک اس کی معافی کے راستے تلاش کرتے رہ گئے آج حیرت کی بات یہ ہے کہ تاجدار بغداد کے نعرے بھی ہم خوب لگاتے ہیں گیاروی کے زردے کھاتے کھاتے ہمارے دات پھوٹ گئے لیکن زندگی کیسے گزارنی چاہ گئے یہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی سرکارے غوث پاک کے والد تو ایک بیٹا ہوا سیب اٹھا لیتے تو اس کی معافی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں یہاں لوگ کھیت کے کھیت کاٹ لیتے ہیں خیال تک نہیں آتا برا نہ مانیے گا رمضان کے فوراں بعد بکرے خریدے جاتے ہیں بابا کے بکرہید آ رہی ہے تھوڑے مہنگے کر کے بیچ میں جن کا گھر گاؤں کے باہر ہوتا ان کی تو چاندی کٹ جاتی ہے رات کو کھول دیئے پورے علاقے کا برسن کھا کھا کے گھوم آتے ہیں صبح باندیئے ہیں کھیت والا جا کے کہتا یہ کیا ہوا کہتے ہیں ہمارے تو بندے پڑے ہیں ہم نے تو کھولے ہی نہیں پورے پورے بکرے ہم چوری کی چارے سے پال لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھو میرے بکرے کے آنکھ میں محمد لکھا ہوا ہے پھر ریٹ بڑھائے جاتے ہیں درے اللہ سے اگر تم نے چلتے پھرتے کسی کی کھیت کے دھان کی بال کا ایک دانہ توڑ لیا اور اس کو مو میں رکھ کے تم نے چبایا کرتے ہیں نا مو میں دھان کا دانہ رکھا دھان سے اس کو کھولا چاوال اندر اور چھلکا 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 باہر اگر دھان کی مینڈ پہ چلو حضرت پورے دھورے کے دھورے سافر ہیں ایسے ہاتھ مارتا یوں دو تین دانے کھائے باقی یوں خیال کیجئے گا جب قیامت میں اللہ حساب لے گا کتنا کھایا تھا یہ بھی بتانا پڑے گا چھلکا کدھر پھیکا تھا یہ بھی بتانا پڑے گا کوشش یہ کی جائے گا کسی کا ایک دانہ نجائز ہمارے حلق کے اندر نہیں آنا چاہیے ایک دانہ بھی نجائز حلق کے اندر نہیں آنا چاہیے جب یہی اولاد بارہ سال کی ہونے کے بعد باپ کے سامنے جوتا لے کے کھڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں امام صاحب ہمارا بیٹا جوتا لے کے ہم پہ کھڑا ہوتا ہے تو ذمہ داری امام صاحب ہو جاتے ہیں مجھے بتا تو شگی جب تُو کمانے نکلا تھا تب بچوں کے لقموں کا خیال کیا تھا میں جو اسے کھلا رہا ہوں یہ حلال کا ہے کہ حرام کا جب کندے پہ بھا بڑا رکھ کے تُو کھیت میں کھدائی کر رہا تھا اور دوسرے کی مینڈ کاٹ رہا تھا تب تجھے بچوں کے شعور کا خیال کیوں نہیں آیا تب کیوں نہیں سوچا کسی کی مینڈ کاٹنے کے بعد اس کے اندر اگر چار بالے نکل آئیں اور یہ ناج میں مل کر کے میرے بچوں کے حلق کے اندر جائے گی تو بچوں کی زندگی کیا بنے گی تجھے اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ بچوں کو کون سے لقمیں کھلانے کے جب تُو دکان پہ بیٹھ کر کے ایک کلو کی جگہ نو سو گرام تو اٹھا گئے تجھے اس وقت بچوں کی زندگی یاد کیوں نہیں آتی ہے جب تُو کپڑے کی دکان پہ بیٹھنے کے بعد ستر ستر لائٹ لگا کر کے لوگوں کو اندھا کر کے کپڑا بیچتا گئے تب تجھے بچوں کا فیوچر دکھائی کیوں نہیں دیتا گئے جب تُو اپنے کی بچوں کو حرام کی روزی لا کر کے کھلاتا گئے تب تجھے بچے یاد کیوں نہیں آتے گئے سنب نہ مولوی کی تعلیم سے صدرے گا نہ یہ تعویز سے صدرے گا اس کو صدر نہ تھا مجدوری کر کے لاتا پسی نہ پہا کے لاتا مگر خدا کی قسم حلال کا نقمہ لاتا حرام کا دانہ نہ لاتا بچے تعویزوں سے نہ گئے بلکہ باپ کی حلال کمائی سے سمرہ کرتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ علیہ حضرت علماءِ اہلِ سنت مفتی حماد رسائی مردبادی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت آدھر ڈالو حلال کی خبردار یاد رکھنا ایک لقمہ حلق سے حرام کرنی اترنا چاہیے ایک لقمہ بھی اگر ایک لقمہ حرام کا حلق سے اتر گیا تو پورے خون میں گڑھوڑی کر دے گا جا کرنے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنے بچوں کو حلال کے ٹکڑے کھلانے کیسے ہلال کے ایک بات اور بتا دوں علاقے کی بات ہے اور ماحول بھی ایسا دیکھا ہے ہم لوگوں نے کبھی کبھی دھان کٹنے کی باری آتی ہے نا تو کبھی پولوں پہ دھان کٹتے ہیں تو جہاں سے اٹھانے ہوتے ہیں نا بندے کو ادھر بڑھائے باندھ دیتا ہے جو مالک کی ہوتے ہیں ادھر چھوٹے باندھ دیتا ہے پھر مالک کہتا بھئی گن تیرے کتنے ہو گئے کہا ستر تو ستر پولییں بڑی بڑی لارا اٹھا کے نا یہ جھلاکی نہیں ہے یہ چار سو بیسی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کلو دو کلو تُو نے بڑھا لیا تو اس سے تیری نسلوں کے گزارے ہو جائیں گے نسلوں کے گزارے ہو جائیں گے ایک پھوڑا لا کمر میں نکالتا ہے پندرہ لاکھ ایک جھٹکے میں چلے جاتے ہیں حلال کے لقمے کما کے لاؤں انشاءاللہ پانچ روپے کی پڑیا سے کام چاہ جائے گا یہ خیال کیجئے گا کسی کو دھوکہ نہ دیجئے گا دھوکہ نہ دیجئے گا حالات دیکھو حالات بزار میں جاتے ہیں بزار میں بڑے بڑے تو جاتے جاتے بزرگی آگئی بچے بھی جاتے ہوں گے کچھ لوگوں کا یہی کام ہے ٹھیلے پہ جائیں گے ایک مون پھلی اٹھائی مون میں ڈالی کیا ریٹ ہے اس نے کہا ایک سو بیس کے مہنگی ہے آگے چلے اگلے ٹھیلے پہ سنگھا رہے تھے پہلے تانا نکولا کھایا بولا کیا ریٹ کب پچاس روپے کا مہنگا ہے صبح سے شام تک گدھے کی طرح بزار میں گھوم تھا رہا پیٹ بھر گیا ایک روپیاں نہیں دیا کیسے فریفنٹ میں حرام کی کھا کے آگیا بچو ان ٹکڑوں سے اور کبھی بھی اگر کوئی بندہ مزدوری کرتا تو شرم نہ کرنا اس لیے کہ مزدوری شرم کی بات نہیں مزدوری عزت کی بات ہے یہ نوجوان نسل ہے اکثر کیا کہتے ہیں اببا چھوڑو نہ مزدوری کرنا ہماری شان ایٹی ہوتی ہے کیا کر رہے ہو یہ دیکھو اس نے بلڈنگ میں آئی ہے تم سے آج تک چھپر نہ ہٹا ذرا جا کے دیکھ بلڈنگ کے نیچے کتنے غریبوں کا حق دب آئے کتنے کمزور لوگوں کے آنسویں تب چاہ کے بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے تیرے باپ نے چھپر اس لیے نہیں ہٹایا اس نے کسی کے آنسو تیرے کھانے میں نہیں ملائے بلکہ اپنے پسیدے کی حلال کے لکمے پوری زندگی کے لائے شرم مت کیا کرو باپ کی مزدوری پہ لوگ یہ کہتے ہیں نینی غیرت آتی ہے رشتہ ہونے میں رکاوٹیں آتی ہیں ہماری قوم بھی کتنی اچھی ہے اگر کوئی ادھیکاری ہو رشبت اور بیاز لیتا ہو تو فٹاک سے رشتہ کر دیا جاتا ہے یہ لاکھ روپے کی انکم مہینے کی ہے تو لاکھ کم آتا ہے کا تنخہ کتنی ہے کا تنخہ تو پندرہ ہزار ہے لیکن اوپر کی انکم اچھی خاصی ہے یہ اوپر کدھر سے آتا ہے نہیں نہیں یہ اوپر کی نہیں ہوتی ہے یہ ٹیبل کے نیچے سے آیا کرتی ہے کسی نے کہا یہ زمین نام کرا دی جائے آپ کو پچاس ہزار دیں گے کسی نے ایک لاکھ دیئے کہتا میرے باپ کی انکم دیکھو مہینے میں دس لاکھ ہوتی ہے ارے لانت ہے اسی انکم پہ جو کسی کا خون بہا کے لائی جاتی ہے لانت ہے اسی انکم پہ جو کسی کو سدا کے لائی جائے اوہ یار اگر تیرا باپ رکشہ چلا کے آتا ہے اس کے پیروں میں بیٹھ جایا کرو اس کی خدمت کیا کرو تلوے چون کے کہا کرو احسان ہے تیرا تُو نے حرام کے لقمے رکھی کھلائے گئے ہمیں حلال کے لقموں سے زندگی گزروائی یہ ضروری ہے ہماری آنے والی نسل اپنے باپ کو کوس رہی ہے یاد رکھیے گا اس کی محنت کا نتیجہ قیامت میں پتا چلے گا قیامت میں میں ایک بھیڑ میں اچانک نہ ایک نوجوان نے مصافح کیا اس کا اچانک ہاتھ اتنا سخت تھا میں سوچنے لگا پتہ نہیں کس نے لکڑی ہاتھ میں دے دی میں نے سب سے مصافح کیا ان کی آنکھیں دیکھ کے لیکن میں نے اس کے ہاتھ دیکھے اتنے سخت ہاتھ تھے مگر جب ہاتھ دیکھے مجھے دکھ نہیں ہوا خوشی ہوئی خوشی ہوئی ایک شخص مرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آقا کریم کو سلام کی میرے نبی نے فرمایا مصافح نہیں کرو گے کہنے لگے حضور میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں جانے کے لائق نہیں میرے آقا نے فرمایا کیوں کہا حضور مزدوری کرتا ہوں ہاتھوں میں ٹھیٹے پڑیئے میرے حضور نے فرمایا ذرا ہاتھ دکھاؤ جب دکھایا تو ہاتھوں میں ٹھیٹے اور چھا لیتے حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں ترے ہاتھ چھو ملو اور اسی دن میرے نبی نے اعلان کیا تھا الکاسب حبیب اللہ بچوں کو محنت کر کے پالنا محنت کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی حبیبوں کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا اللہ کے پیاروں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا لیکن کسے پڑی خساب آخرت کی وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا ابھی تو پدھان سے اونچی بلڈنگ جانی چاہیے ابھی تو ٹھکے دار سے بڑا گیٹ لگوانا ہے ابھی تو بیٹھا کیسی ہونی چاہیے لوگ خالی رونک کے لیے آیا کریں دیکھنے آیا کریں ہم تو اس ناون امود کے لیے مر رکھے ہیں مر کے دیکھ بیٹھک میں دس لاکھ لگے ہو یا دس روپے لگے ہو جب مرے گا تو وہی کورا کفن لٹھے کا دیا جانا ہے کفن بھی برابر برابر ہونی ہے تیرے قد کے برابر تجھے زمین ملنی ہے تجھے دس بارہ فٹ زیادہ نہیں ملنی ہے کفن تجھے کوئی آلہ میار کا نگی دیا جانا ہے الگ الگ کلر کے نگی ہے کفن کا رنگ بھی ایک ہے کفر بھی ایک ہی زمین میں بننی ہے نیٹنا بھی ایک ہی جگہ گئے تب پھر اترانہ کس بات کھا گئے آج لے ان کی پناہ آج مدد بانگن سے کلہ مانے کے قیامت میں اگر مان گئے دارہ رسالت بس لکے علا حضرت علماء اہل سلط اصلاح بہاشرہ کال فرنس سر زمین عدل پر دارہ چکیر بلکل بچی حرام کے لقموں سے حلال کھائیے چٹنی کھائیے رب کا شکر ادا کیجئے رب کا شکر ادا کیجئے کسی کا حق مار کے کھانا کسی کی جائدات پر قبضہ کر کے بلڈنگ اٹھا لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کمال تو جب ہے بھلے غربت میں گیا ہو تیرے بدن پر ہزار پیبند رہے ہو لیکن تیرے جنازے کو چاہتا ہوا لوگ دیکھیں تو یہ سوچ کے دوڑے چلو یار جنتی کا جنازہ جا رہا ہے ایک رب کے شکر گزار بندے کا جنازہ جا رہا ہے تیرے جنازے کو بوجھ سمجھ کے کاندھا نہ دیا جائے تیرے جنازے کو رحمت سمجھ کے کاندھا دیا جائے ایسی زندگی گزار کے جا نہیں ہے آپ سرکارے گوشے پاک کی پوری زندگی پڑھ لیں ہمارے بزرگوں کی پوری زندگی پڑھ لیں پوری زندگی میں کہیں بھی کسی نے ایک روپیہ کسی کا حرام کا نہیں کھایا ایک روپیہ حرام کا نہیں کھایا آج نیتیں اچھی نہیں ہیں اس لئے برکتیں نہیں ہیں نیتیں اچھی نہیں ہیں زمینوں کے بٹوارے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں دعا کرنا تین عمرے کریایا چوتھی بار جانے کا ارادہ ہے اللہ تجھے لے کے جائے شام سے جا لیکن کسی کا دل دکھا کے نہ جا پتہ چلا بھائی مر گیا تھا یتیم بدیجوں کی زمین تو بھیگا تو بھیگا یوں ہی جوت کے بڑھات خدارہ کسی کا حق کھا کے مدینے نہ جانا حق دے کے مدینے جانا کہیں ایسا نہ ہو تو گمبدِ خزرہ پہ پہنچے اور تو سلام کرے حضور کی آواز آئے نادان میرے امتی کا حق کھا کے میرے تروازے پہ کس موں سے آیا ہے تو کیا جواب دوگے حضور کو کیا جواب دوگے ایک انچ کسی کی نہیں لینی ہے کرتے کیا ہیں بڑے چلا کے یہ انجینئر سے بڑے انجینئر ہیں اتنے بڑے مائنڈرڈ ہیں بابا ہم لوگ تو کھیت میں جاتے رہتے ہیں نیچے سے کرید تانی چاہتے ہیں اور کرید کے پانی دے دیتا ہے وہ میرے خود ڈھے جاتی ہے کھیت والا اگلے دن پنچ کو لے کے جاتا ہے کہتا قسم کھاریوں اگر میں نے گرائی ہو تو میں نے تو پانی بھراتا بے گئی یہ حالات ہیں میں نے تو پانی بھم قسم کھاری ہوں میں نے گرائی ہوتا ہوں اتنہ ہی بڑا مر جاؤں اسے بتا میں اتنا بڑا پاپی ہوں میری دعا قبول ہی نہیں ہونی تو کہہ رہاں اتنہ ہی بڑا مر جاؤں مرتا ہی نہیں میرے بھی کھوٹ دی یاد رکھیے گا مینڈ کی کروٹ میں برکت نہیں ہے نیت کی سچائی میں اللہ نے برکت رکھی ہے نیت کی سچائی میں چھوڑ دے چار انگل کیا چلا جائے گا اللہ چاہے گا تیرے کھیت کے بیچ حصے میں تیرے پریوار کے لیے برکت والے دانے پیدا فرما دے گا کریں گے انشاءاللہ ٹیکٹر والے سے کہہ دیں تو گھنا دیئے میں جا رہی ہوں وہ مار دے کونے پہ کہ کتی بھی ہٹے گی چار انگل تو ہٹا ہی لگا کہہ رہا میری گلتی نا ٹیکٹر والے سے پوچھو ٹیکٹر والے سے پوچھو کہتا ہے دیار دھوکے میں کٹ گیا تھا اسٹیریم روڈ پہ سے میں گرتا تیرا کبھی بھی کبھی کھلدی میں نہیں جاتا ٹیکٹر بٹی اپ ان جھنگڑوں سے نکلو اور کٹ گئی میں اگر دھوکے سے تو کچھ اتنے بڑے خطرناک بھی ہے بینا خون پیئے مانتے نہیں اگر انچ دو انچ در ادھر ہو گئی تو جان کے پیاسے کیوں بھائی یہ تیرا معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے تو اسے معاف کر دے قیامت میں مصطفیٰ کی خوشی کے لیے اللہ تجھے معاف کر دے گا دلوں میں دونوں لوگ جگہ رکھے ناچائز کسی کا کوئی کھائے نہیں اور کئی کسی سے کمی ہو جائے تو دوسرا معاف کرنے کا حسنہ رکھے غوش پاک کے والد نے ایک سیب کے لیے باگ کی رکھوالی کی اور پھر معافی حاصل کی پھر نکاح ہوا پھر اللہ نے عبدالقادر جلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا تھا عبدالقادر جلانی جیسا بیٹا اور وہ بھی وہ بیٹا خدا کی قسم جس کی نیت کبھی دوسرے کے کھانے پہ آئی نہیں کبھی دوسرے کے کھانے پہ جس کی نیت نہیں آئی جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو اولاد اچھی ہو جایا گرتی ہیں آج جو ہے نا اولاد جو بگڑ رہی ہے آخری بات اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے اولاد کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی ہم نے اپنی اولاد دوسروں کے رحم کرم پہ چھوڑ رکھی ہے یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو شاید اتر جائے آپ کے دماغ میں ہم بچوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں بابا ذرا ہاتھ رکھ دیں مولوی ذرا ہاتھ رکھ دیں اچھی بات ہے ہاتھ رکھو لیکن یاد رکھی دیں وہ دور اور تھا جب ماں باپ تحجد میں اٹھتے تھے مسلح بچھاتے تھے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ میرے بیٹے کا نصیبہ بلند فرما تو خدا کی قسم فرمایا گیا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسا مقام رکھتی ہے جیسا نبی کے دعا امت کے حق میں مقبولیت کا مقام رکھتی ہے لیکن ہم تو کرتے ہی نہیں دعا کرے کہاں سے اببہ تین بجے موبائل چلا کے سو رہا ہے بیٹا چار بجے سو رہا ہے اببہ گیارہ بجے اٹھتا ہے بیٹا بارہ بجے اٹھتا ہے کب تحجد کا فجر ہو گئی کسی کو کوئی لینا دینا نہیں جب یہ بگڑا تو گئے مولوی کے پاس اب ذرا ہاتھ رکھ اس کو سوار کے دکھا کیا دھاقت رہ گئی ہے ہم ہمارے پاس جو ہم آپ کے بچوں کو سواریں گے دو کام کیا کرو صرف بچوں کو حنال نقمے کھلاو اور لعات کو اٹھ کر کے مسلح بچھایا کرو ان کے لیے دعا کیا کرو جو کام تحفیزوں سے نہیں ہو شکتے وہ کام اللہ ماباب کی دعاوں کے ذریعے کر دیا کرتا ہے اس لیے ماباب کی دعایں ادھر نہیں لگیں گے اولاد بگڑے گی اپنا وقت اولاد کے لیے خرچ کریں اولاد آپ کی ان کے لیے دعا کا وقت نکالا کریں راتوں کو اٹھا کریں اللہ کی عبادت کیا کریں اللہ کو راضی کیا کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے ان کا رزق سواریں پھر تربیت دیں پھر دیکھئے انشاءاللہ العزیز جب یہ پچیس نہیں پچاس سال کبھی ہو جائے گا کبھی باپ کے آگے جوتا لے کے کھڑا نہیں ہوگا باپ کی فرما برداری کرے گا تابداری کرے گا اور جب یہ باپ کی فرما برداری کرے گا تو آنے والی نسلیں بھی فرما بردار پیدا ہوں گی اس لیے جب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے حالات کو دوارے اپنے پھر تربیت نہیں کریں ترجم جس کوئی مقفل ترین سے شریف نہیں ہے اس لیے برداری کرے گا جہاز میں ہوا تھا فرمایا جہاں جہاں اے مانوان اللہ کی ضرورت اور درستوں کے جانتے ہیں اللہ کی ضرورت وہ تک کیساہتے ہیں اللہ کی ضرورت میں کم ازر کیا دے سرائی کو مادیبار کی عمل کرنا اور جو نوازی ہیں بولو 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 پندرہ منٹو بولو 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 اللہ بولو بولو بلو بولو بіль بب ب وآلہ وسلم مکمل حسن کی سنگیر بسکرات سنگیر فیان کردو میں ختم کرنے والا تھا کیونکہ مکمل حسن کی حسن کی ہوئی اب وہ بھوٹ میں میں بھوٹ میں بھوٹ میں میں بھوٹ میں بھوٹ میں ایک بات سنگیر ہی سے حرام دکھنے دور سری بات ایک اور میں ایک کلامہ کو تکارے بہت یہ بات بار بار سنی ہے کہ غوصے پاک جب پردیس جا رہے تھے تو مانے کچھ سکھے آپ کی صدری میں رکھے تھے سنا یہ واقعہ دامپو والا واقعہ سنا جنہوں نے سنا وہ ہی بولے سنا یہ نوجوان جو بچارے دین سے دور ہیں اللہ انہیں دین کی سمجھ آتا فرمائے جتنے لوگوں نے سنا وہ ذرا بولے سنا ہے نہیں واقعہ بار بار آپ نے سنا ہوگا لیکن اس میں ایک بات آپ کو معلوم ہے گھر سے جانے لگے تھے مانے سکھے بھی رکھ دیئے تھے اگلی بات یہ کہی تھی بیٹے ہاتھ میں ہاتھ دو ایک وعدہ کرو بولے جی ہوئی تھی بات سر میں گلائی اب تو پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے وہ تو چلے ہی گیا دور جب آدمی دھوپ چھاؤں دیکھ کے ٹائم کا فیصلہ کرتا تھا تو مانے کا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا ہے غوث پاک نے ماں سے وعدہ لیا پھر کیا ہوا آخر میں کل ملا کے بات یہ آئی غوث پاک کو بھی بولا لیا پوچھا تمہارے پاس کیا ہے کہا سونے کے سکھے کدھا رہے ہیں صدری میں کہا ہمیں تو نہیں ملے کہا سلائیو دھیڑو گے تو مل جائیں گے تو سردار نے کہا جھوٹ کیوں نہیں بولا بچ جاتے وہ سپاک فرماتے ہیں گھر سے چلا تھا تو ماں سے وعدہ کیا تھا کہا سکھے تو بچ جاتے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا اب گیاروی کھانے والوں غوث پاک کا نام لینے والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ صبح سے شام تک کتنی بار ماں سے جھوٹ بولتے ہو کتنی بار للا کہا جا رہا کہیں نہیں گائب کیا ہے تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں جبکہ بیوی کے لیے سومپپری لے کہا رہا ہے پہلے میں کہا کہ کھانے کے برتن جبکہ سیبوں کی پٹلیا نیچے رکھی ہے کتنی بار جھوٹ بولتے ہو ماں سے شام کے وقت کسی یار کا فون آ جائے کدھا رہے کدھر ہوں ماں نے ایک دستر خان بچھا رکھا گئے کہا جلدی آ تم گھر سے نکلے ماں نے کہا کدھر کہا بس ابھی آیا یہ کہہ کے نکل گئے تمہارے نو بچ گئے رات کے پلٹ کے نگی آئے کیارہ بچ گئے رات کے پلٹ کر کے نگی آئے تم تے اپنی یاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے چھوڑا کے پر پکوڑی شموں سے کھاتے رکھے ناشتے پہ ناشتے کرتے رکھے تیرا پیٹ تو کبھی کی طرح ناک تک بھر جاتا گے یاروں کے ساتھ لیکن بھول گیا جب تو گھر سے چلا تھا ماں نے کہا تھا پیٹے کدھر جا رہا گے کہا بس ابھی آ رہا ہو تم نے بس کہہ کے گئے تھے گیارہ بجے تک نہیں پلٹے تم مستیوں میں رگے لیکن ماں کی مستیاں ختم ہو چکی تھی ماں کا قرار جا چکا تھا ماں کبھی دروازے پہ کبھی دسترخان پہ کہتی تھی اب تک کیوں نہیں آیا یہ تو کہہ کے گیا تھا بھی آ رہا ہو تم یہ سمجھ دے گو ماں بے وقوف ہوتی گے ودا کی قشم ماں بے وقوف نہیں ہوتی گے ماں سیدھی ہوا کرتی گے لیکن اتنی ہوشیار ہوتی گے کہ آج تم بول کہشے بے وقوف بنا دے گو لیکن حقیقت یہ گے ماں تو تب تمہیں سمجھ لیتی تھی جب تم بولنا نہیں جانتے تھے ماں اس وقت تمہیں پہچانتی تھی جب تم کچھ کہنا نہیں جانتے تھے تم روتا تھا ماں کہتی تھی بیٹے کے پیٹ میں درد گئے ابھی کوئی آلہ نگی لگا گئے ماں نے تیری بیماری کا پتہ لگا دیا تم نے تو رونا چاہا لیکن رونا سکا ماں کہتی تھی اس کے گلے میں تکلیف ہے رو نگی پا رہا گئے کوئی مشین نگی لگی گئے ماں نے تیرا چہرہ دیکھ کے بیماری بتا دی اسے کہتے ہو یہ بے وقوف ہے خدا کی قسم ماں بے وقوف نہیں ہوتی گئے ماں اولاس سے پیار کیا کرتی گئے پیارہ بجے پلٹ کے آتے ہو ماں کہتی اب تک کہا تھا تو یہ کہتیا کرتے ہو کہ بس ابھی یاروں کے ساتھ گیا تھا ماں دروازے کے باہر تھا وہ تمہیں خدا کا واسطہ ماں سے کبھی جھوٹ نہ بولا کرو اس سے جھوٹے وعدے نہ کیا کرو جو یہ کہا کرے وہ مان لیا کرو تم نگی جانتے ہو کہ اس کی تمہوں میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے اگر اس سے کہہ کے جاؤ گے سچ بتا کے جاؤ گے اللہ اس کی زبان کے صدقے میں تمہاری پریشانی کو آسانی میں تبدیل دارے تکبیر دارے رسالت بس لکے علیہ حضرت علماء اہل سنت مفتی حماس صاحب قبلہ اسلاح معاشرہ کانفرنس سرزمین عدل پر دارے تکبیر ماں باپ سے جھوٹ نہ بولنا اور کبھی کبارہ آگے لوٹ کے اس نے کہا اب تک کہا تھا کھانا تھنڈا ہوگی تو کہتا مو بند رکھ مجھے نہیں کھانا کیونکہ یاروں کے ساتھ یہ دو چار کلو پگوڑی کھا کے آیا اممہ کو دکھا رہا صبر اپنا نہیں کھانا سچ بتا اسے بے قرار نہ کر تو نہیں جانتا بھلے ہی تیرا پیٹ برا دو سو گیا لیکن ماں نہیں سو پائے گی وہ اٹھ اٹھ کے منائے گی کھالے میرے لال آج اسے نخرے دکھاتے ہو یاد رکھنا جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلی گئی کسی کو دستر خان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا کوئی نہیں آئے گا تیرے دستر خان پہ تیرہ انتظار کرنے کے لئے دو بجے آنا تین بجے آنا کوئی توانی کہے گا تنہیں کھایا مرزی ہو تو نکال کے کھاور نہ سو جا کوئی پوچھنے والا نہیں آج یہ ہے اس لئے پوچھ رہی ہے تنہیں کھایا کی نہیں کھایا آج یہ ہے تو اسے انتظار ہے تیرا کل یہ نہیں ہوگی تو کسی کو انتظار نہیں ہوگا جیس بیوی پچھوں کے لیے تم ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہو یہ چاتر تانکے سو جائے گی دروازے پہ آدھ آدھا گھنٹک کھڑے ہو کے تجھے آواز دینی پڑے گی کوئی گیٹ کھولنے والا نہیں ہوگا آج ماں ہے نا اس کی عزت کر لو اس کی قدر کر لو خدا کی قسم کلاؤ گے تمہیں لگے گا کوئی پوچھے مجھ سے کھانے کے لیے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا جب تم روٹے کی طرف دیکھو گے تمہیں ماں یاد آئے گی جب تم کچھن کی طرف جاؤ گے ماں یاد آئے گی جب تم پانی پیو گے تمہیں ماں یاد آئے گی جب تم سوچو گے کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہو حال تب تمہیں ماں یاد آئے گی اس دن تمہیں لگے گا تم نے کیا کھو دیا گیا آج ماں ہے تو نوجوانوں عزت کرو کرو قدر کرو اس سے جھوٹ نہ بولا کرو جو یہ کہا کرے وہ کیا کرو یار ہزاروں مل سکتے گئے ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے جس طرح کائنات کا مالک ایک ہے اللہ ایک ہے اسی طرح ماں باپ بھی ہر بندے کے صرف ایک ہوا دو نہیں ہو سکتے جس ماں کے ذریعے تم دنیا میں آئے ہو وہ ماں بھی ایک رہے گی جس باپ کے ذریعے تم دنیا میں آئے ہو وہ باپ بھی ایک رہنا ہے اس لیے خدا رہا ماں کی بھی عزت کیجئے گا باپ کی بھی عزت کیجئے گا بغداد والا بڑا پیر خدا کی قسم کہتا میں ماں کا دل نہیں توڑ سکتا تھا ایسی چالیس سکھوں کی بات کرتے ہو ہم تو چالیس لاکھ ہمیں آگ لگا دیں گے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا اب یہ دیکھئے گا جب ماں سے وعدہ کر کے گئے اللہ نے کیا عزت بخشی جب اتنا سنا کہ میری ماں نے وعدہ لیا تھا اس لیے میں نے چھوٹ نہیں بولا چیخ نکل گئی ڈاکوہ کے سردار کی اس نے کہا تفسوس ہے بچے مجھے بھی اپنا بنا لے جیسی اتنا سردار نے کہا تھا چیلے چیخ پڑے تھے حضور چل چولی آپ کے ساتھ کی تھی تو جنت میں اکیلے نہیں جانے دیں گے جگہ جگہ آپ جاؤ گے وہاں وہاں ساتھ جائے اس لیے اپنے ماں باپ کا احترام کریں وہ اسے پاک کی کردار کو سیکھیں اور میں ایک بات تو افسر کہتا ہوں دوستی کرنے سے پہلے بندے کو دیکھ لو یہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہے کے نہیں اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کا وفادار نہ ہو اور تمہاری یاری قدم بڑھتا ہے تو لا تمار دینا اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کبھی تمہارا بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر آج فائدے کے لیے اس نے ماں باپ چھوڑے گئے کل فائدے کے لیے تمہیں چھوڑو چھوڑے اس لیے دوستی کرنے سے پہلے اس کی زندگی دیکھا کرو ماں باپ کے ساتھ کیسی ہے جو ماں باپ کا وفادار ہو آنکھیں بند کر کے ہاتھ ملا لینا اس لیے کہ ماں باپ کے وفادار بیٹے کبھی غدار نہیں ہوتے ہیں کبھی غدار نہیں ہوتے ہیں اس لیے بغداد والے نے یہ بھی سکھایا ماں کا کیسے اعترام کرنا ہے ماں کی کیسے عزت کرنی ہے یاد رکھیے گا پہلے اللہ تقویٰ اتا فرماتا ہے اس کے بعد کرامت کا نور اتا فرمایا جاتا ہے تقویٰ اختیار کیجئے پھر دیکھیں اللہ کرامت کا نور کیسے اتا کرتا ہے تقویٰ کا تو کمال سرکار گو سے پاک کا پھر اللہ نے کرامت کا وہ نور اتا فرمایا کہ اگر ہڈیاں ہی کٹھا کر کے مرگے کو بول دیتے ہیں کمبے ازناللہ وہ بھی کھڑا ہو جایا کرتا ہے مردوں کو بول دیتے ہیں کمبے ازناللہ اٹھ کے بیٹھ جایا کرتے ہیں یہ کیسا تھا کیسے ہوا خدا کی قسم بس یوں سمجھ لیجئے جو خدا کا ہو جاتا ہے پورا جہان اس کا ہو جایا کرتا ہے کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کا اترام حلال لکھ میں کھائیں گے انشاءاللہ کسی کا برسوں تو نہیں کٹیں گے رات میں کسی کے پھولے باندھ کے تو نہیں لائیں گے کسی کی پرال چھرا کے تو نہیں جلائیں گے سردی آ رہی ہے ہوتا کیا تاپ نے گری دیکھی کھینچ کے جلا دیا تھوڑی دیر موج کی چلی کے نہیں ایسی زندگی گزار کے جاؤ تمہارا کردار بتا دے یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑنے والا جا رہا ہے لاکھ تو لاکھ بلا تمہار دو اگر حرام کھائے تھک کر مار دو اس لیے کہ جو ہمارے نبی کو پسند نقی ہے وہ ہمیں بھی پسند ہمیں بھی پسند ہمیں بھی پسند بیٹی ماں بہنوں کو جا کے سمجھانا لاللہ اگر پانچ روپے میں سودا بھی لے آئے اور پانچ روپے واپس بھی لے آئے تو اسے چلاک مت کہنا اسے چور کہنا اور جلدی سے پہلے تین بچے کی غلطی پہ پردہ نہ ڈالنا ہے اس کو ڈاٹ کر کے صدارنا ہے خبردار یہ پیسے واپس کر کے آئے یہ ہمارے نبی نے ہمارے لئے حرام بتائے گا یہ بچوں کو آپ تعلیم دو پوری زندگی کسی کا ایک روپیہ حرام کا بچہ نہیں لے گا فرمایا گیا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ سے ڈرو گے سچوں کے ساتھ رہو گے انشاءاللہ مر کے دیکھو گے قبر میں پہنچو گے تمہاری قبر کو تمہارے آنے سے پہلے بلکے نور بنا دیا جائے گا پہلے ہی تمہارے آنے سے تمہاری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ ایسے نہیں ایسے نہیں جیسے سننا ہے ویسے پڑھئے گا زور سے پڑھیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وما لینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ